بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب کیا حال چال ہے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور فٹ ہوں گے تو جناب آج کا سین کچھ اس طرح کہہ ہے کہ ہم موجود ہیں بٹھے پر اور آج آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ اینٹے بنائی جاتی ہیں سارا ان کا پروسس آپ کو دکھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ویلوگ جناب کرتے ہیں سٹارٹ لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھائیں گے یہ بچے جو اوپر کھڑے ہیں یہ مو ٹو پارٹ ون اور مو ٹو پارٹ ٹو یہ کس طرح نیچے آتے ہیں پہلے آئے گا سب سے پہلے آن آن آجا نیچے آگے محمد علی ہاں جی آریس آجو تو جناب ابھی ہم جا رہے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جناب ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تو جناب ابھی ہم بٹھے پر موجود ہیں اور یہ ابھی دکھائیں گے آپ کو کہ ویڈیو جو ہے وہ یہ سارا اس کا پروسس انٹو کا وہ کس طرح پایا تک میل تک جناب پہنچتا ہے سب سے پہلے یہ جناب یہ یہاں ہمارے پاس ایک بھائی ہے اسلام علیکم بجن کے آلہ ٹھیک ہو جناب یہ بھائی ہیں یہ سب سے پہلے جناب دیکھیں یہاں پہ لی جاتی ہے مٹی یہاں سے کٹھی کی جاتی ہے یہ مٹی کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جناب مٹی کے اندر ریت ہوتی ہے اور پانی ٹھیک ہو گیا ریت مٹی اور پانی اس کے بعد یہ یہاں پہ اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کلٹی کیا جاتا ہے ہاں دو بار ٹھیک ہو گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر سانچے میں ڈالتے ہیں ٹھیک یہ جناب اس کے پیس کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں ہاں اور یہ ان کو دینے کے لیے اند کی شیپ یہ چیک کریں آپ کس طرح بنائے جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اس کو سانچے میں ڈال کے اس کو شیپ دی جاتی ہے اند کی اور اس کے بعد یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ آگے آپ کو دکھاتے جاتے ہیں یہ دیکھتے جائیں جناب آپ یہ دیکھیں جناب یہ بن رہے ہیں یہ بھائی بنا رہے ہیں یہ چیک کریں آپ لبردستیا کمال یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اینٹے یہاں پہ لگائی جاتی ہیں پہلے اس زمین کو جناب وہ رنگ کے ساتھ سیدھا کیا جاتا ہے جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں پدرہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو یہ شیپ دی جاتی ہے یہ چیک کریں یہ یہاں پہ سکائی جاتی ہیں اس کے بعد ان کو یہاں پہ اس طرح رکھا جاتا ہے اور پھر منچی آتا ہے یہاں جو بھی بندہ آتا ہے وہ آ کے اس کی کاؤنٹنگ کرتا ہے یہ چیک کریں پھر یہاں سے جناب آگے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں جناب اس کے اوپر یہاں سے گدہ گاڑ یہ کہتی ہے اور وہ اس کو لاد کے تو لے کے جاتے ہیں چمنی پہ جہاں پہ جس کو پٹھا کہا جاتا ہے بیسیکلی چمنی کے اوپر لے کے جاتے ہیں ابھی وہاں آپ کو لے کے جاتے ہیں چمنی پہ یہ جو ہوتی ہے یہ کاؤنٹنگ ہوئی پڑی ہیں ساری یہ جو ہیں اگر ان کو یہ چیزیں جو کاؤنٹنگ ہوئی ہیں یہ ٹوٹتی ہیں یا خراب ہوتی ہیں تو جناب نقصان ہوتا ہے پٹھے والوں کو لیکن اگر یہ جو یہاں پہ پڑی ہیں جو ایک لائن میں پڑی ہیں اور سارا بنا ہوا یہ ہے اگر یہ خراب ہوں تو یہ جو بنانے والے مزدور ان کو نقصان ہوگا یہ آگے یہ کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور یہ دوسری پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ چیک کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ بھی میرے خراب تازہ چیزی بنی ہے یہ بلکل تازہ بھی بنی ہے یہ چیک کریں تو یہ جناب یہ جو پڑی میں یہ کاؤنٹنگ ہوئی ہے جناب ابھی ہم جا رہے ہیں وہ پٹھے کے اوپر چمنی کے اوپر جہاں پہ انٹے بنائی جاتی ہیں لیکن اس سے کالے آپ کو دکھائیں کہ یہ جو کوئلہ پڑا ہوا نا یہ بھی اس میں یوز ہوتا ہے انٹوں کو مدب سمجھ لے جب بٹھی کے اندر ڈالا جاتا ہے نا کچھ انٹوں کو تو کوئلہ یوز ہوتا ہے اس کو پکانے کے لیے ابھی جاتے ہیں اوپر اور آپ کو جناب وزٹ کرواتے ہیں حسن بھائی کہہ رہے ہیں آپ سے ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں میں کرتا ہوں حسن بھائی آجے آپ بتائیں آکے چلیں ادھر سے آؤ یہ ابھی اوپر جا رہے ہیں چلو یہ دوسری سائٹ سے انٹے ڈالی جاتی ہیں جناب دوسری نہیں اسی سائٹ سے ڈالی جاتی ہیں اوپر جا کے ان سے پوچھتے ہیں سارا کیا سسٹم ہے یہ اوپر جا رہے ہیں جناب اس کے اوپر اسلام علیکم اسلام علیکم یہ انکل جی ہیں ان سے پوچھتے ہیں جناب یہ انٹوں کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور سارا کس طرح بنائی جاتی ہیں اور لگائی جاتی ہیں پھر کس طرح باہر نکالی جاتی ہیں جی اسلام علیکم مہترم بھائی دوسری یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے نکی آتی ہے بعد میں یہ لیبر ہے یہ نکی وغیرہ بناتی ہے اور انٹے ڈالی جاتی ہیں دوب میں یہ جب خشک ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ریڑے والے لے کے آتے ہیں وہ جناب دیکھیں پیچھے نا لے کے آرہے ہیں وہ یہ کچھی انٹے تو جناب یہ ہم وہاں پہ پہنچے ہیں جہاں پہ کچھی انٹے لاکے تو ان کو ڈالا جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ یہ رکھ رہے ہیں جناب یہ چیک کریں یہ لا رہے ہیں وہ جناب ایک سائیڈ تو آپ کو دکھا دی ہے وہاں پہ جہاں پہ انٹے لگائی جاتی ہیں یہ دوسری سائیڈ ہے اور یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ انٹے پک چکی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ابار ٹائپ آپ کو بنے نظر آ رہے ہیں یہاں سے ڈالا جاتا ہے کوئلا ٹھیک ہے جناب ابھی آپ کو وہ چیمنی دکھائیں گے تو جناب ابھی ہم دوسری سائیڈ پہ جا رہے ہیں جس سائیڈ پہ یہ انٹیں پکائی جاتی ہیں جہاں پہ کوئلا ڈالا جاتا ہے تو ابھی آپ کو وہ والا ایریا دکھاتے ہیں جناب یہ چیک کریں آپ یہ چیک کریں یہ بسیکلی یہاں پہ لکڑی کا جو جھوٹا ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ چیک کریں یہ ڈال رہے ہیں اندر کوئلا ڈال رہے ہیں اندر یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ آپ کو دکھایا تھا کہ جہاں پہ کچھ انٹیں ڈالی جاتی ہیں اور یہاں پہ یہ آگ اندر چیک کریں یہاں پہ کوئلا ڈالا جاتا ہے اور انٹوں کو پکایا جاتا ہے وہ دیکھیں ڈالتے جا رہے ہیں کوئلا ڈالتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اینٹیں جناب پکتی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت گرمی ہے میں آگے جاؤں گا میرے تو شوز خراب ہو جائیں گے انہوں نے لکڑی کا جھوٹا پہننا ہوا ہے اس وجہ سے نہیں تو جھوٹا جانا یہاں پہ پگل جاتا ہے یہ چیک کریں یہ وہ کوئلا ڈال رہے ہیں یہ چیک کریں یہ دیکھتے جائیں یہ بھی ڈالنے لگے ہیں اگلے والے پہ یہ جناب سارا پروسس ہوتا ہے جو انٹوں کو بننے میں کارامت سابق ہوتا ہے یہ چیک کریں ابھی جناب اس سائیڈ پہ جاتے ہیں جس سائیڈ پہ آپ لوگ باقی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھٹھا ہے جس کو چمنی کہا جاتا ہے ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو جناب یہ آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں بھٹھا جہاں سے دھوہ نکلتا ہے ابھی یہ جو نا مشیری یہ گھمٹ کی طرف سے لگائی گئی ہے تاکہ جو ہے دھوہ ہے وہ زیادہ افیکٹ نہ کریں اوپر دیکھیں آج جو ہے نا وائٹ کلر کا دھوہ نکل رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاید یہ چیک کریں پہلے یہاں سے دھوہ جو ہے وہ بلیک کلر کا نکلتا تھا یہ جو مشینری لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس مشینری کی وجہ سے دھوہے پہ تھوڑا یہ اثر کرتی ہے اور دھوہے کا جو کلر ہے نا وہ وائٹ آتا ہے اور زیادہ افیکٹ نہیں کرتا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں جناب دوسری سائٹ سے بھی یہ بھی دیکھتے جائیں یہ چیک کریں یہ مشینری کافی بڑی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جناب چیک کریں یہ اوپر یہ چیک کریں یہ پورا سین ہے ابھی آپ کو چیک کروائیں یہ چیک کریں یہ اوپر تک یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ چیک کریں ابھی یہ ہم آپ کو دکھائیں گے دونوں سائٹ پہ بڑا لگا ہوا ہے دونوں سائٹ پہ بڑا لگا ہوا ہے دیکھیں جی در موٹا جائے یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ نکر رہا ہے اس کا بھی ایک رول ہے کہ ٹیم ٹیبل کے مطابق یہ اینڈ پا کر رہی ہے ایسے نہیں کہ جو بھی آیا کولا ڈال لیا ہے ادھر بھی 20-30 سال ہو گئے آدمیوں کام کرتے ہوئے صحیح صحیح میرے پاپا کو ستر سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے مجھے بھی پچی سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے والحمدللہ مجھے اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں ادھر جو فرائز انجام دے رہا ہوں وہ ایک ایسے مشتی کے طور پر دے رہا ہوں میرے ساتھ میری ایک پوری ٹیم عمل ہے ٹھیک ٹھیک تو الحمدللہ دینظار کی جد و جہد کر رہے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے ہنٹرڈ پرسنٹ کے کام سے ہی ہو ٹھیک ہو گئے مجھے اللہ کے آدم جناب اب ہم وہاں پہنچیں جہاں پہ انٹے جو آنا وہ پاک جاتی ہیں یہ ابھی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ مزدور بھائی انٹیں نکالتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جو پاک گئی ہیں ادھر سے پروسس چلتا ہے اس سائیڈ پہ وہاں سے جا کے یہ گھومتا ہے ایسے وہاں سے پیچھے چیک کریں جو اس دن آپ کو دکھایا تھا انٹیں کچھی لگ رہی ہیں اور یہاں سے یہ اگلی والی نکالتے جاتے ہیں ایسے یہ گول چکر میں جانا پروسس چلتا رہا ہے پیچھے پیچھے وہ کچھی آ رہی ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو گھر بنانے کے لئے یا کسی بھی کانسٹرکشن کے کام کے لئے آپ کو انٹیں دفتیاب ہوتی ہیں وہ پھر یہاں سے لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو نئی ٹکنالوجی ہے سگزیگ اس کا مال بنا ہوا ہے ماشاءاللہ آپ بھی ہے اللہ 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 جناب یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ امید کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا بے جانا آپ کو بھی شکریہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ قائد کیا جناب آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ نگے بعد نہیں